اسلام علیکم ویورز کیا حال چال ہے سب کا امید ہے کہ سب اپنے گھروں میں خیر کریت سے ہوں گے تو آج ہم بہت ہی مزے کی ایک ریسپی بنا رہے ہیں ٹوماتو کیچپ بہت ہی مزے کی بنے گی جس طرح کے آج کل یہ دیکھیں ریڈ ٹوماتر آئے ہوئے نا بہت ہی مزے کی ٹوماتر ہیں جوسی بھی اور سائز میں بھی کافی بڑھے ہیں ایسے لگ رہے جیسے نا بیل پیپر جیسے ہوں ٹوماتر تو بہت ہی خوبصورت ٹوماتر ہے اس کی ہم نہ بنائیں گے اب کیچپ یہ میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ میں نے دو کلو میں نے ٹوماتر لیے اور ان کو یہ اوپر سے میں نے اس کی ٹاپ نہیں تاری اس کو ایسے ہلکا سا کٹ لگایا بس یہاں تھا کیونکہ ہم نے اس کو بوائل کرنا ہے تو پھر یہاں سے پکڑ کے ہم چھلکا اتار دیں گے تو وہ آپ کو دکھا دیں گے یہ دیکھیں اسی طرح میں نے سب ٹوماتروں کو کٹ لیا ہوا ہے کٹ لگا لیا ہے تو اب میں اس کو چولے پر رکھوں گی اور میں آپ کو یہ بھی دکھا دوں کہ اس میں پانی کتنا جائے گا اور اس میں اور کیا کیا جائے گا چلیں یہ تو ہوگے کمپلیٹ اگر آپ ان کو کٹ کے ڈالنا چاہیں ایک ٹوماتر کے دو حصے کر لیں تین کر لیں چار کر لیں یہ آپ کی مرضی ہے لیکن یہ تو ایسے ہی سوفٹ ہو جائیں گے یہ ایک میں نے چھوٹے سائز کی پیاز لی ہے جس کو میں رفلی سلائس کر لوں گی اس کے یہ دیکھیں ایسے کیونکہ یہ بھی اس کے ساتھ ہی جائے گی یہ دیکھیں ایسے پیاز تو چلیں یہ ٹوماتر جو ہم نے رکھ دی گئے چولے پر اب اس میں میں ڈال دوں گے یہ ایک کپ جتنا پانی ہے پانی اس لیے ڈال رہے ہیں کہ ٹوماتر جو ہیں وہ نیچے نہ لگ جائیں کیونکہ ان کو ابھی سٹیم بنانے میں پکنے میں جب ٹائم لگنا ہے تو پھر پانی اس میں ہونا ضروری ہے تو اب اس میں میں ڈال دوں گے لہسن کا پیسٹ ہاں چمچ صرف اتنا سا یہ چلا گیا اس میں لہسن کا پیسٹ تو اب ہم اسے کور کر دیں گے اور آدھے گھنٹے تک ہم اسے پکنے دیں گے اور بیچ میں ہم چیک بھی کریں گے کہ اگر تو ٹوماتر اچھے سے گلگے ہوئے سوفٹ ہوگے تو پھر ہم اسی وقت چولہ بند کر کے اس کے چھلکے اتار لیں گے تو باقی جتنا بھی پروسیجر وہ آپ کے سامنے ہوگا تو چلی گے اب ہم اسے آدھے گھنٹے تک کے لئے پکنے دیتے ہیں تو ویبرز یہ دیکھیں تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکے ہیں اور یہ چھلکے جو ان کے بلکل یہ دیکھیں ایسے علیدہ ہو رہے ہیں خود با خود اب میں ان کو نا گرائنڈ کر لوں گے چھلکے اتار کے رموو کر کے تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو ویبرز یہ دیکھیں میں نے اس طرح سارا چھان لی گے مٹو پیوری کو اس کو آپ ضرور چھانیے کیونکہ یہ جو بھیج ہے اس کے لئے یہ رموو ہونے چاہیے اور جو چھلکا ہے ہم نے نکالا موٹا موٹا نکال دیا اور جو رہ گیا تھا وہ پھر میں نے اب یہ چھان کے نکال دیا اور یہ دیکھیں اتنا ویسٹ نکلا ہے یہ یہ اس میں آپ یہ ٹماٹر کے سیڈز بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کی اوپر والی سکن بھی تو چلیے اب ہم اسے فائنل کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے نا سارا چھان لی گیا پیوری کو ٹماٹر ہو پیوری کو اور دوبارہ نا میں نے میڈیم لوگ چولا جلا دیا اس کے لیچے ہم نے اس کو چار سے پانچ منٹ کوک کرنا ہے اور یہ اب میں اس میں ڈالوں گی یہ ہے املی املی کو میں نے تقریباً دو گھنٹے سے بھی گھوکے رکھا ہوگا تھا تو آپ چاہے تو املی کا پلپ ڈال سکتے ہیں اگر آپ املی کا ٹیسٹ نہیں پسند کرتے ہیں تو آپ اس کو سکپ کر کے لیمن ڈیوز ڈال لیں سرکے کی کوانٹیٹی زیادہ کر دیں یا آپ اس میں سٹرک ایسیڈ بھی ڈال سکتے ہیں ٹاٹری لیکن میں ٹاٹری یہ وائٹ کر رہی ہوں اس لیے میں املی کا پلپ ڈال رہی ہوں اور وینیگر ڈال رہی ہوں وائٹ وینیگر یہ سارا سیڈ میں اس کے رموو کر رہی ہوں اور اب اس میں جائے گا دو سے تین ٹیبل سپون جتنا میں اس میں سرکہ ڈالوں گی یہ چلا گیا اب اس میں جائے گی چینی چینی تقریباً ہے ہاف کپ جتنی ہے ہاف کپ سے بھی کام ہے تقریباً چاہ ٹیبل سپون لگا لیں چینی کے آپ اس میں براؤن شوگر بھی ڈال سکتے ہیں اور گڑ بھی ڈال سکتے ہیں اور چینی بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی پر ڈپینڈ ہے اور یہ ہاف ٹی سپون جتنا اس میں گیا نمک نمک ہم بعد میں چیک کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اگر کم ہوا تو اور یہ کٹی لال مرچ اس میں جائے گی ہسوے زائکا یا ہسوے جتنی آپ کو سپائسی پسند ہے کیچپ تو نہیں اتنی سپائسی ہوتی لیکن پھر بھی میں نے اس میں ون ٹی سپون ڈال دی ہے اور اب ہم اسے مکس کر لیں گے اور اسے بوائل آنے تک ہم پکائیں گے تقریباً اسے دو تین بوائل آپ ضرور اس میں آنے چاہیے پھر یہ اچھے سے کک ہو جائے گی اور اس کو ہم تقریباً دس سے پندرہ دن کے لیے نا یوز کر سکتے ہیں کہ ہم فریج میں رکھ دیں ٹائٹ بوتل میں بھر کے جو کیچپ والی بوتلیں ہمارے گھر میں ویسے بھی ہوتی ہیں وہ خلی ہو جاتی ہیں تو اس کو پھینکا نہ کریں ان کو دھوکے صاف کر کے رکھ لیا کریں اسی طرح کیچپ بنائیں جو بھی بنائیں گھر میں ایسی چیزیں تو وہ اس میں سیب ہو سکتی ہیں اچھے سے اب اس کو ہم بوائل آنے تک پکائیں گے اور اس کا جو ہم نے ڈالا ہے اس میں نمک میرچ بغیرہ اور چینی وہ ہم چیک کر کے اگر تو ضرورت محسوس ہوئی تو وہ ڈال لیں گے وہ آپ کے سامنے ہی ڈالیں گے اور اگر نہیں تو پھر یہ ہی کافی ہے جتنی کونٹیٹی آپ کے سامنے ڈال لیے تو بھی بس یہ دیکھیں ہماری جو کیچپ ہے وہ تیار ہے اور اسے میں نے ذرا سے ٹھنڈا کر لیا ہے اور یہ دیکھیں کتنی گاڑی بن چکی ہے کہ چمچ سے بھی نیچے نہیں گر رہی ایسے نا ایسے ہی آپ نے بنانی یہ آپ تھوڑا سمیہ آپ کو اس پلیٹ پہ بھی اس طرح چیک کرنے کا ٹرک بتا دوں کہ اگر یہ دیکھیں کیچپ میں سے پانی ایکسٹرا نہیں آرہا اور کیچپ بھی اپنی جگہ پہ اسی طرح ہی قائم ہے اس کا مطلب کیچپ بلکل تیار ہے اور اس کو اب میں ایک کیچپ والے جار میں نکال لوں گی تو ویورز یہ ہماری ٹوماتو کیچپ تیار ہے بہت ہی مزے کی بنی ہے اور سب سے بڑھ کے یہ کہ یہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے بنائی ہے نیٹ اور کلین ہر چیز بنتی ہے تو کوشش یہ ہی کیجئے کہ جو چیز گھر پہ آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں اس کو گھر پہ ہی بنانا چاہیے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں یہ بہت ہی مزے کی بنی ہے اور انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئے گی اور یہ میں نے میرے پاس یہ ایک بوتل تھی ٹوماتو کیچپ کی خالی تو میں نے اس میں بھر لی ہے اور یہ دیکھیں اور میں تھوڑی سی سجاوٹ آپ کے سامنے بھی کروں گی تو آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اپنے بچوں اور فیملی کے ساتھ خوش رہیے اللہ تعالیٰ سب کا اپنے گھروں میں خوش آباد رکھیں انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ